سلام علیکم یا علی مدد میں سید حسین شہد الرزوی آپ سب کے قدمت میں حاضر ہوں امام زمانہ کو اور معصومین کو مولا علی کا پرسہ دینے اور میں فران بھائی کا رجب بھائی کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں مولا کی بارگاہ میں ڈیوٹی پیش کر سکوں اپنی اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رجب بھائی فران بھائی ان دونوں نے مل کے اپنا سٹوڈیو پروڈکشن ان لوگوں نے سٹارٹ کی ہے اور آپ لوگ کو کوئی اس میں تو کوئی مدد تعریف کی ضرورت ہے نہیں کہ بتایا جائے کہ لوگ کتنے سمجھدار اور مدد کام والے لوگ ہیں اور ہمارے آسادز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نوہ خان اس وقت نوہ خانی کر رہا ہے وہ ان لوگوں کو اپنا استاد سمجھتا ہے خاص طور پر رجب بھائی کو وہ اتنے سینئر نوہ خان ہیں اور مولا کے مدہ خان ہیں تو اسی ذکر کے ساتھ میں یہ مولا کا ذکر بھی پیش کرتا ہوں ہم لوگوں کے نظر کرتا ہوں مولا کا نوہ اور امیر احمد نویل صاحب کسی تعریف کے موتاج نہیں ہے ان کا ایک لکھاوہ نوہ بہت مشہور و مقبول نوہ ہے وہ میں آپ لوگ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک دبا مل کے ضرور پڑھ دیں اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ حائے روئے گی نماز اپنے حائے روئے گی نماز اپنے نمازی کو صدا قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ سورہ فتح کی آنکھوں سے ٹپکتا تھا لہو سورہ فتح کی آنکھوں سے ٹپکتا تھا لہو حائے جس وقت کے گلیوں میں تجھے کھینچا گیا قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ نہ رہا وہ جسے پڑھتی تھی مسلے پہ نماز نہ رہا وہ جسے پڑھتی تھی مسلے پہ نماز اب پٹکتا ہے مسلے پہ سر اپنا سجدہ قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ تیری مظلومی پہ جب روتا ہے تیرا ہی جلال تیری مظلومی پہ جب روتا ہے تیرا ہی جلال اور شکر سی 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 ہے آتی تیرے گریے کی سدا خطل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ کامیابی سے ارادوں کے علی کو ہو جانا کامیابی سے ارادوں کے علی کو جانا اے نوے داپ کا قاسا کبھی خالی نہ رہا خطل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ ہائے روئے گی نماز اپنے ہائے روئے گی نماز اپنے نمازی کو سدا قتل قبلہ ہوا سلام علیکم جالی مہد فران بھئی جواد بھئی بہت شکریہ آپ لوگ سلامت رہے ہیں آن آن دیکھ رہے ہیں میرا بھائی امریکہ سے مولا سلامت رکھے تمام مومنین کو کامران احمد بھائی سوری مولا آپ سب کو سلامت رکھیں مولا تمام مومنین و ممنات کو سلامت رکھیں اس ذکر کی صدقے مولا علیہ السلام کی ولایت کے صدقے مولا اپنے تمام مومن و ممنات کو سلامت رکھیں مولا ان کی ہر دلی حاجات کو خبول کریں میں آپ لوگ کی نظر وہ نہ ہو کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے فران بھئی نے مل کے اس کو پڑا ہے اور وہ ہمارے بھائی میر مومن نے اس کو قلم بند کیا اس کو لکھا ہے اور بہت خوبصورت وہ نوحہ لکھا گیا ہے اور آپ لوگ کی سماعت کے تنظر کر رہا ہوں ایک دعا مل کے درود پر دیں دوبارہ سے اللہم مولا ہے مولا ہے در کا سجدے میں خون بہایا مولا ہے ہائے امت نے سلا ہائے امت نے سلا ہائے امت نے سلا کیسا ہے یہ نبھایا مولا ہے در کا سجدے میں خون بہایا کیسا ستم محمد امت نے کر دیا یہ نوکے سناپ تیرے قرآن کو اٹھائے آس تینوں میں چھپے آس تینوں میں چھپے خنجر کو ہے چلایا مولا ہے در کا سجدے میں خون بہایا تکڑوں میں کر کے ہائے تحریر مصطفیٰ کی جھٹلا رہے تھے ظالم جو آپ کی گواہی جیتے جی مارا گیا جیتے جی مارا گیا ہائے در کو اے خدا آیا مولا ہے در کا سجدے میں خون بہایا باندھے گئے جو بازو بازو مصطفیٰ کے ممبر پہ آکے بیٹھے جو دشمن خدا تھے ہائے رسن بستا کیے ہائے رسن بستا کیے در در اسے پھرایا مولا ہے در کا سجدے میں خون بہایا مولا ہے در کا سجدے میں خون بہایا اللہ حمد اللہ حمد جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے جالی مدد سلام علیکم اور میں اس کے بعد ایک اپنا اپنا پسندیدہ کلام میں پیش کرنا چاہوں گا عظیم نوہا ہے یہ اور آپ سب کے کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا جس نے نوہا نہیں سنا اور میں پھر سے اپنی ڈیوٹی بیش کرنا چاہ رہا ہوں سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اکبر بھرادہ قاتل اکبر بھرادہ قاتل سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل ہویا رہا جدوں دا چپ چپ سجاد ریندہ پچھے حال کوئی روکے نا شام دائے لیندہ جڑے ظلم وے قیابد جڑے ظلم وے قیابد دنیا نو کی خبر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل آنکھے رباب عابد مشکل ہے میرا جینہ اسغر ہے کربلا وچر اے شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دے شہر وچے شابیر رل گئیاں دربار وقوی رہیں تیری موت بھل گئیاں بیمار مرنا جاوے بیمار مرنا جاوے بیمار مرنا جاوے سجاد لئے مشکل جن و بشر ملائک کر دے بڑی عبادت لیکن لائلہ دی بنیاد ہے شہادت شبیر شبیر تیرا سجدہ شبیر تیرا سجدہ بے شک عظیم تر سجاد لئے مشکل اور حالات حاضرہ پہ جو آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہے میڈیا کی اور ممنین کے خلاف ایک کیسی فضا قائم ہے تو اس حوالے سے مختہ ہے کہ آ تنویر آوے میں دی کرو مل کے سب دعائے رک جاوے رت اکھاں دی عابدنو چین آوے رک جاوے رت اکھاں دی عابدنو چین آوے عابد فیر ہووے عابد فیر ہووے عابد فیر ہووے عابد فیر ہووے اے فاطمہ دا گھر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اللہمہ اور ارسل ہمارے ساتھ جرمنی سے جوائن کر رہے ہیں ارسل جالی مدد کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو آپ کی بھی حیاتیوں بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں اور اسی اسنا میں میں بی پی فاطمہ تظہرہ کے حوالے سے کلام پیش کروں گا یہ بھی مشہور و مقبول نہ ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں بی بی فاطمہ تظہرہ سے مظلوم ہستی کوئی نہیں ہے اور ان سے زیادہ رحیم و کریم ہستی بھی کوئی نہیں ہے تو ایک دفعہ بی بی فاطمہ تظہرہ کے لئے درود پڑھ دیں اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد برعظمت زہرہ ایک دفعہ پھر درود پڑھ دیں اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد بھر دربار میں روتی رہی کڑی زہرہ بھر دربار میں روتی رہی کڑی زہرہ بھر دربار میں نا جانے کس طرح نا جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرہ بھر دربار میں بھر دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہسنے لگا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرہ بھر دربار میں اور جن سے موبائلہ میں پروردگار اپنی توحید کی گواہی دلوارا ہے ان جیسے گواہوں کو ان پاک گواہوں کو بھی جھٹلایا گیا ان ملونے ان ملونوں نے میں الفاظ تو نہیں ہے تو تب ہی ہمارا گریہ ہے تب ہی ہمارا نوہ ہے حسن حسین سے سہچے گواہ بھی جھٹلاائے رولا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے بھلا نہ پائے گی بھلا نہ پائے گی اومت کی بے رخی زہرہ بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرہ بھر دربار میں سیاہ بال جمعہ کے سفید در دیکھے توقیر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے گئی تھی جس طرح گئی تھی جس طرح کھر ہے تھکی تھکی زہرہ بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرہ بھر دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہسنے لگا بھر دربار میں رسول زاد سے گزداخ ایسے کہنے لگا بتا وہ کون سی بتا وہ کون سی جاگر ہے تری زہرہ زہرہ بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرہ بھر دربار میں ہم سب کی یہ دعا ہے کہ امام مہدی جلدز جلدغور فرمائیں اور ہم ان سب کا حشر اس دنیا میں اپنی آگوں کے سامنے دیکھیں جنہوں نے ہماری پاک بیبی کو نعوذ باللہ ان کی شان میں غستاخی کی اور ان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھکلایا گیا اور ہم ان کا مغبرہ ان کا روزہ تعمیر ہوتے دیکھیں اپنی آنکھوں سے اور حاضری دیں اور وہاں پہ بی بی کی ڈیوٹی پڑھیں مولا تمام مومنوں مومنات کو سلامت رکھیں اور آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ پران بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ اور بس یہ ابھی کچھ ایسا سلزلہ بن گیا کہ فلائٹس وغیرہ نہیں جا رہی ہیں اور میں یہاں پہ دبائی میں ہوتا ہوں اب تو آپ کو پتہ ہے کہ فران بھائی اور میں ساتھ میں نوہا اور منخبت پڑھتے تھے لیکن چونکہ ابھی سیچویشن ایسی ہو گئی کہ ابھی تک ہم ساتھ ریکارڈ تو نہیں کر پائے لیکن یہ کہ جیسی فلائٹس کھلتی ہیں یہ سیچویشن ٹھوڑی بیٹر ہوتی ہے مولا کے سد کے تو ضرور ہم آپ لوگ کی خدمت میں نوہا بھی پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ منخبت بھی آپ لوگ کے خدمت میں پیش کریں مولا تمام مومنوں مومنات کو سلامت رکھیں اور جاتے جاتے میں باونسار ہیدری تارف کے محتاج نہیں ہیں وہ ان کی ایسی شخصیت ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک اگر آپ کہا جائے تو وہ بھی ولی اللہ ہی کہیں گے آپ ان کو بھی اور اتنی بڑی ہزتیاں مولا کا ذکر ان لوگوں نے کیا اور ان کا ایک لکھا ہوا کلام مشہور و معروف کلام وہ میں آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ارمان ریا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا ارمان 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 ریا جہان ریا کیوں باج حسین جہان ریا کیا زینب آسان توڑ دیو چدران دی زمانت موڑ دیو کیا زینب آسان توڑ دیو چدران دی زمانت موڑ دیو دکھے آریو بیو زینب دا غازی نریا نامان ریا دکھے آریو بیو زینب دا غازی نریا نامان ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا فرمایا ہو نو زینب نے نہیں بھلڑے ویرائے صد میں فرمایا ہو نو زینب نے نہیں بھلڑے ویرائے صد میں افسوس کے بکھے پیاسے آدھا دو گھڑیاں توں مہمان ریا افسوس کے بکھے پیاسے آدھا دو گھڑیاں توں مہمان ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا مظلوم دسد کا صلی اللہ علیہ ایمان ریا قرآن ریا ارمان ریا اللہم صلی اللہ محمد محمد رومان شکریہ بھائی بھائی علی مدد آپ سب کا شکریہ آپ سب کا محبت مولا سب کو آباد و شاد رکھیں رضا بھائی آن لائن ہے بچی بھائی سب کا بہت شکریہ مولا سب کو سلامت رکھیں آباد رکھیں اور میں اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت لینا چاہوں گا مولا اپنے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم اپنے سامنے بی بی کے دشمنوں پہ اہلِ بہت کے دشمنوں پہ مطلب وہ دور بھی دیکھیں جو کہ ہم ان پہ کھل لم کھلا ان سے برات کا اظہار کر سکتے ہوں اور دنیا کو یہ بتا سکتے ہوں کہ کیا کیا ہم ان پاک حصیوں پہ ظلم ہوئے ہیں اور کس طرح نعوض بللہ نعوض بللہ ان کو جھٹلایا گیا رضا بھائی شکریہ آپ بھی سلامت رہیں مولا ہم سب کو آباد و شاہد رکھیں یا علی مدد موسیقی